میرا ٹرانسفر راولپنڈی کے ایک گاؤں میں گارمنٹ سکول میں ہو چکا تھا میرے لیے یہ شہر اور یہاں کے لوگ بلکل نئے تھے مگر اس عظم کے ساتھ میں یہاں پر آ چکا تھا کہ بہت جلد یہاں کے لوگوں سے میری جان پہچان بڑھ جائے گی برحل میرا کام تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا یعنی کہ بچوں کو پڑھانا تھا شروع سے ہی میں بہت خوش مزاج اور تعلقات میں پہل کرنے والے لوگوں میں سے تھا مجھے نہیں یاد کہ میری وجہ سے آج تک کسی کا دل دکھا ہو بلکہ میں اچھے خاصے سیریس سے سیریس انسان کو بھی ہسا دینے کا قائل تھا شاید میری خوبی ہی تھی کہ میرے ساتھ رہنے والے لوگ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے برحل میں اس گاؤں میں آ چکا تھا آج میرا سکول میں پہلا دن تھا اور اسی کے ساتھ ہی دسمبر کی یہ خبستہ ہواوں نے تو جیسے مجھے کامپنے پر مجبور کر دیا میں نے سردی کی مناسبت سے گرم کپڑے اور اوپر سویٹر کے ساتھ ساتھ کوٹ بھی پہن رکھا تھا اس کے باوجود گھر سے نکلنے لگا تو جیسے سردی تو خون جمع رہی تھی میں نے ایک فوراں مفلر اپنی گردن کے گرد لپیٹا اور آس پاس نظر دھڑاتا اپنے گھر سے باہر نکل گیا گھر بھی میں نے یہاں پر کرائے پر ہی لیا تھا اور یہاں کا سکول بھی کچھ ہی دوری پر تھا میں نے پیدل سفر کرنے کا سوچا اور اپنے ہی دھیان میں آگے بڑھنے لگا ہر سو دھند کا راج تھا میں جیسے ہی سکول کی امارت کے پاس پہنچا تو بڑا عجیب و غریب سا منظر دیکھنے کو ملا ایک پل کو تو میں اپنی آنکھیں میچ کر کئی بار کھول کر دیکھنے لگا کیونکہ سکول کے دروازے کے باہر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں رکھی گئی ہوں مجھے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ آخر یہ تھیلیاں کس نے یہاں پر رکھی وہ بھی سکول کے دروازے کے قریب میرے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے میں گلہ کھنکارتاوہ سکول کی جانب آگے بڑھا اور جیسے ہی قریب آ کر دیکھا تو ایک پل کو میں تھٹک کر رک چکا تھا کیونکہ ان میں تو حرکت ہو رہی تھی وہ کوئی تھیلیاں نہیں بلکہ دو معصوم بچے تھے جن کی عمر مجھے کچھ زیادہ نہیں لگ رہی تھی ایک تو مجھے آٹھ نو سال کا بچہ لگ رہا تھا جبکہ دوسرا تو اس سے بھی چھوٹا با مشکل چار سال تک کا ہوگا مگر یہ بچے دونوں یہاں کیوں بیٹھے تھے بڑا لڑکا جو کہ آٹھ سال کا تھا اس نے چھوٹے لڑکے کو اپنے ساتھ سینے سے لگا رکھا تھا اور وہ دونوں ہی سردی سے تھٹر رہے تھے میں تو حیرت میں مبتلا تھا انہوں نے پہنتو سکول کا ہی یونیفارم رکھا تھا مگر اس یونیفارم کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی سویٹر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ٹوپی اور نہ ہی کوئی مفلر میں نے ان بچوں کو آواز دی انہیں بلانا چاہا کہ تب ہی سکول کا چوکیدار جو سکول کی اندر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا آگ سیک رہا تھا فوراں میری آواز سن کر باہر نکل آیا مجھے دیکھ کر فوراں مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ استاد جی اندر چلے اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں کھڑے ہیں چوکیدار کی بات سن کر ایک پلکوں میں بدمزہ سا ہوا تھا کہنے لگا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر یہ دونوں بچے یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہ تو سکول کی یونیفارم میں ہیں یہ سن کر چوکیدار نے بھی کڑی نظروں سے ان دونوں بچوں کو دیکھا پھر انہیں جھڑک کر وہاں سے اٹھانے لگا اور کہنے لگا اوے یہاں بیٹھے کیوں ہو استاد جی سے میری بیزتی کروا رہے ہو جب سکول کا دروازہ کھلا ہے تو اندر کیوں نہیں گئے چوکیدار کی اتنی بدمزاجی وہ بھی ان معصوم بچوں کے ساتھ دیکھ کر تو جیسے میرا پہلا دن خراب ہو چکا تھا میں ہڑ بڑاتا ہوا سکول کے اندر داخل ہو گیا جبکہ وہ دونوں بچے بھی میرے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے دونوں تو بری طرح سے کپ کپا رہے تھے کیونکہ سکول کے پرنسپل کو بھی میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی اس لیے میرا اندر جانا ضروری تھا میں اندر گیا اور ان کے ساتھ پھر کچھ معاملات پر بات کرنے لگا جبکہ میرا دھیان مسلسل ان بچوں کی جانب تھا اس کے بعد وہاں پر میری پہلی کلاس تھی میں ساتھویں جماعت کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا تھا بچوں کو پڑھانے میں ایسا مگن ہوا کہ میرا ان بچوں سے دھیانی ہٹ گیا مگر جب چھٹی ہوئی تو ایک مرد با پھر میری نظریں ان بچوں کی متلاشی تھی اب تو خیر اچھی خاصی دھوپی نکل چکی تھی اور فضاء میں گرمائش پھیل چکی تھی مگر وہ دونوں بچے مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے بڑی عجیب بات تھی ذہن میں کہیں طرح کے وسوسے تھے میں سب بچوں کے جانے کے بعد اپنے گھر کی جانب جانے کے لیے نکل آیا مگر ذہن میں ان بچوں کا ہی خیال آ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ بچارے غریب بچے ہوں غریب گھر سے آتے ہوں ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ سویٹر اور جیکٹی خرید سکے یا پھر گرم لباس ہی پہن کر یہاں پر آ سکے بچارے غریب ہوں گے تب ہی اس حالت میں سکول آئے میں نے سوچ لیا تھا کہ ان بچوں کو اپنے پیسوں سے سویٹر اور جیکٹ خرید کر دے دوں گا یہ سوچتے ہوئے میں نے اسی شام بزار کا رخ کیا اور ان بچوں کے قد اور عمر کے حساب سے میں نے سویٹر اور ٹوپیاں خرید لی اگلے روز جب میں اسی وقت پر سکول داخل ہوا تو آج وہ دونوں بچے دروازے پر نہیں بیٹھے تھے جبکہ چوکی در وہی پر کھڑا تھا مجھے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر شرمندہ سا ہو کر سلام دینے لگا تو سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کو کسی بھی بچے کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہوئے نہ دیکھوں اور وہ دونوں بچے آج نہیں آئے کیا یہ سن کر چوکی در کہنے لگا کہ وہ تو گھنٹہ پہلے ہی آ کر سکول میں بیٹھے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی تھی ابھی تک تو سکول لگنے میں ایک گھنٹہ مزید باقی تھا تو آخر وہ اتنی صبح صویرے یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے کیسے والدین تھے ان کے جو اتنی صبح صویرے ان کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے حالانکہ سکول لگنے میں تو کافی ٹائم ہوتا تھا میں جیسے ہی سکول میں داخل ہوا تو ابھی تک کام کرنے والا شخص کمروں سے جھاڑو لگا رہا تھا اور وہ دونوں بچے باہر کھلے میدان میں ایک بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تھے وہ دونوں سردی سے اس قدر کپ کپا رہے تھے کہ میں دور سے ہی انہیں دیکھ سکتا تھا اس قدر شدید دھن تھی میں چلتے ہوئے ان دونوں بچوں کے پاس آیا سب سے چھوٹے بچے کے ہاتھ کو تھام کر میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے ہاتھ میں برف کا ٹکڑا اٹھا لیا ہو وہ بچہ بہت تھنڈا پڑ چکا تھا میں نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر اپنے دفتر میں چلایا وہ دونوں بچے میرے سامنے بیٹھے تھے سردی سے کام پر رہے تھے میں نے فوراں اپنے ساتھ پیکٹ میں لائیوی جرسی اور ٹوپیا نکال کر انہیں دی وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے میں نے ان بچوں سے کہا کہ پہن لو یہ تم لوگ میں تم لوگوں کے لیے ہی لائیا ہوں بہت تھنڈ ہے کہاں سے آتے ہو تم لوگ اتنی صبح صبح یہاں پر کیوں آ جاتے ہو اتنی شدید سردی میں میری بات کے جواب میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا الٹا وہ مجھ سے ڈر رہے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ دونوں شش و پنچ میں سر جھٹک کر مجھ سے دور ہو رہے تھے کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے ورنہ امہ ہمیں مارے گی اس کے الفاظ سنن کر میں نے انہیں کہا کہ نہیں میں یہ تم لوگوں کو بطور توفہ دے رہا ہوں لے لو مجھے ان بچوں پر بڑا ترس آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ یقینا غریب گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں میرے اتنے اسرار پر انہوں نے سویٹر پہن لی مگر سویٹر پہننے کے بعد وہی پر میرے پاس ہی بیٹھ گئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آتے ہو آخر اتنی ٹھنڈ میں صبح صبح میری بات سن کر بڑا لڑکا جس نے اپنا نام یاسر بتایا تھا گہری سانس خارج کر کے بولا کہ صبح صبح جیسے ہی ابا گھر سے جاتے ہیں تو ہم بھی گھر سے نکل آتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دونوں چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان دونوں کے چہرے سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے مو بھی نہیں دھویا ان کے ہونٹ سوکھے تھے اور شکل مرچھائی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ وہی بولے جو میں سمجھ رہا تھا وہ دونوں بغیر ناشتے کے ہی سکول آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی ماں بیمار ہے کیونکہ کوئی بھی ماں اس یخ بستہ سر دنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ارے ماں کے لیے تو بیٹے ان کے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتے ہیں میں جو خود چالیس سال کا ہو چکا تھا بیوی بچوں والا تھا مگر اس کے باوجود میری ماں آج تک مجھے جانے سے پہلے خود کبھی سویٹر نکال کر دے رہی ہوتی تو کبھی جراموں کا جوڑا نکال کر کہتی کہ بیٹا یہ پہن کر جاؤ دوسرے تو پرانے ہو گئے ہیں اور میں ان کا یہ پیار دیکھ کر ان کے ہاتھ چوم کر رہ جاتا ان کی بات سن کر تو جیسے میں خوابوں کی دنیا سے نکلا میری بات سن کر وہ بچے رونے لگے کہنے لگے کہ ہماری امی بیمار نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہی نہیں ہے مجھے تو پہلی دفعہ یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی ماں فوت ہو چکی ہو میں نے کہا کیا تم لوگوں کی امی اس دنیا میں نہیں رہی تو یہ بات سن کر وہ بچے تڑپ اٹھے بڑا بیٹا یاسر کہنے لگا کہ نہیں اببہ ہماری امی کو بہت مارتے تھے انہیں مار مار کر انہوں نے امی کو گھر سے نکال دیا یاسر روتا وہ میرے سامنے اپنے دل کی باتیں کھول چکا تھا روتے ہوئے وہ مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جب سے بڑا ہوا ہوں یہ سب دیکھ رہا ہوں اببہ گھر آتے کسی بات پر لڑائی شروع کر دیتے اور امی کو بہت مارتے امی مار کھاتے ہوئے اببہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ مجھے مت مارو میں تمہاری ہر بات مانوں گی مگر اببہ اس کے باوجود امی کو بار بار دھمکی دیتے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں تمہیں تمہارے بچوں کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کروں گا تم رول کر مر جاؤ گی جبکہ امی اسی باتیں سن کر بہت روتی اور مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا کر کہتی کہ نہیں میں کبھی بھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی مجھے طلاق کی دھمکی مد دو آخر میرا تمہارے اور ان بچوں کی سوا ہے ہی کون میرے میکے میں بھی صرف میرے بھائی رہ چکے ہیں جو اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے ہیں مگر میرے اببہ اس کے باوجود امی کو باتیں سناتے انہیں بہت مارتے یہاں تک کہ امی کی موز سے خون آنے لگتا ان کے جسم پر زخموں کے نشان پڑ جاتے اتنا کہہ کر وہ بچہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگا میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر بولا کہ تب ہی تمہاری امی تم لوگوں کو چھوڑ کر اس گھر سے چلی گئی ہے مگر تمہارے اببہ کو تو تم لوگوں کا احساس ہونا چاہیے اگر اس نے تم لوگوں کو اپنی ماں کے ساتھ جانے نہیں دیا تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تم لوگوں کا خیال رکھے یوں اتنے باری کپڑے بغیر ناشتے کے مو دھوئے بغیر اس نے تم لوگوں کو بھیج دیا اگر وہ تم لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو تم لوگوں کو نان نفقہ سمیت تمہاری ماں کے پاس تو بھیجے اتنا سن کر وہ دونوں رونے لگے کہنے لگے کہ اببہ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے انہیں تو بس اپنی نئی بیوی سے محبت ہے بچوں کی بات سن کر تو جیسے میرے دماغ پر ایک اور دھماکہ ہوا تھا ان کے والے سامنے دوسری شادی بھی کر لی تھی تب ہی ان بچوں کی یہ حالت ہو چکی تھی وہ بچہ روتے ہوئے مزید مجھے بتانے لگا کہ اببہ نے دوسری شادی کر لی ہے اببہ صبح کے گئے رات کو گھر واپس آتے ہیں اور اتنے وقت میں امی بہت مارتی ہے صبح صبح جیسے ہی اببہ کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری نئی ماں بھی اسی پل ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے یہاں تک کہ میں اور احمد اپنے کرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں مگر امہ کو ذرا ہم پر ترس نہیں آتا وہ ہمیں یوں ہی پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر گرا دیتی ہے ہم دونوں بھائیوں کا تو کوئی گھاری نہیں رہا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہیں سکول میں آ جاتے ہیں سارا دن یہیں پر گزارتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں روزانہ ہم کتنی دیر تک دروازہ کھٹ کٹاتے رہتے ہیں مگر ماں دروازہ نہیں کھولتی جب ابا کے آنے کا وقت ہو تو اس سے کچھ دیر پہلے دروازہ کھول دیتی ہے ہم بھوک سے ہلکان گھر میں داخل ہوتے ہیں بھوک سے بری حالت ہوتی ہے امہ سے کہتے ہیں کہ امہ کھانا دے دو بہت بھوک لگی ہے تو آگے سے ہمیں مارتی ہیں باتیں سناتی ہیں کہتی ہیں جا کر پہلے واش روم صاف کرو غزل خانے کو دھو اس کے بعد ہی تم لوگوں کو کھانا ملے گا ان بچوں کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہ چکے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں آخری مرتبہ کب رویا تھا مگر ان بچوں پر کیے جانے والے ظلم کو سن کر تو جیسے میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میں ان دونوں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہا تھا جبکہ وہ بچہ ابھی بھی چپنا ہوا یاسر مزید بولتے ہوئے کہنے لگا کہ سارے گھر کے کام کروانے کے بعد وہ ہمیں تھوڑا بہت بچاوا کھانا دے دیتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے یوں پھینکتی ہیں جیسے ہم کوئی جانور ہوں وہی کھانا کھا کر ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں اببا کے آنے سے پہلے ہی وہ ہمیں سلا دیتی ہیں تاکہ ہم اببا کو کچھ نہ بتا سکے وہ ہمیں پڑھائی تک نہیں کرنے دیتی مجھے بچے دونوں اپنی بھیگیوی آنکھوں سے سب کچھ بتا رہے تھے اور میں خاموشی سے ان کے ایک ایک لفظ کو سن کر روئے جا رہا تھا آخر کوئی اس قدر ظالم بھی کیسے ہو سکتا ہے بھلے ہی وہ ان کی سو تیلی ماں تھی مگر کیا اس کے دل میں ذرا بھی نرم گوشہ موجود نہیں تھا ان بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی اس کی وجہ سے میں نے ان بچوں کے آنسو صاف کیے تب تک ان کی کلاس کا بھی وقت ہو چکا تھا باہر اسمبلی کی لانے لگ چکی تھی میں نے اپنا بھی حلیہ درست کیا اور ان دونوں بچوں کو اپنی اپنی کلاس میں جانے کا کہا اس کے بعد وہاں پر موجود ساتھ ساتھ ان بچوں کی کارکردگی کے بارے میں بھی پوچھا تو استاد کہنے لگے کہ یہ بچہ یاسر تو بڑا ہی لائک تھا یہاں پر پڑتا ہے اور بڑے ہی اچھے نمبر لیتا ہوا آیا ہے آج تک اس کے بارے میں کسی کی شکایت نہیں آئی تھی مگر پچھلے کچھ ماں سے اس کی حالت بڑی ہی عجیب سی ہو چکی ہے نہ ہی پڑھائی میں دھیان دیتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور تو اور پچھلی مرتبہ کے پیپروں میں یہ فیل بھی ہو چکا ہے کلاس میں استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھا اونگ رہا ہوتا ہے جیسے سارے گھر کے کام اسی سے ہی کروائے جاتے ہوں استاد کی باتیں سن کر تو جیسے میرا اپنا دماغ موف ہو چکا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی کر کے یا تو ان کی ماں سے ان کا رابطہ کرواؤں گا یا پھر ان کے باپ کو سمجھاؤں گا جب میں نے اس بارے میں یاسر سے بات کی تو یاسر روتے ہوئے بولا کہ ہمارے اببہ کو کچھ مت کہنا وہ ہمیں ماریں گے بس آپ ہماری امہ سے ہماری بات کروا دیں ہماری امہ سے ہماری ملاقات کروا دیں ہم اور کچھ نہیں چاہتے ان کے پرنسپل سے لی اور پھر ان کے خاندان اور اس کی ماں کے خاندان کے بارے میں چھاند بین کرنا شروع کر دیں میں نے یاسر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ملاقات اس کی ماں سے ضرور کرواؤں گا ملاقات نہ سہی مگر فون پر رابطہ تو ہر حال میں کرواؤں گا میری یہ امید اتنی بڑی تھی کہ وہ بچہ مسکراؤ تھا اس کے چہرے پر تو جیسے خوشی نمائع ہو چکی تھی کسی طرح سکول کے پرنسپل کے ساتھ مل کر میں نے ان بچوں کی والدہ کا نمبر ڈھون نکالا اور پھر اپنے ہی موبائل سے رابطہ کرتے ہوئے جب میں نے یاسر کی بات اس کی ماں سے کروائی تو وہ ماں کی آواز سن کر رونے لگا رو رو کر خود پر کیے جانے والے ظلموں کا اپنی ماں کو بتانے لگا یہ سب سن کر اس کی ماں بھی رونے لگی تھی مجھ سے کہنے لگی کہ خدا رہ کسی طرح میرے بچوں کو مجھ تک پہنچا دیں آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا بھلے ہی میری زندگی میرے بھائیوں کے گھر میں بھی تنگ ہے مگر میں جیسے تیسے اپنے بچوں کو پال لوں گی اپنے بچوں کو آنچ نہیں آنے دوں گی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ باپ ہو کر میرے بچوں پر اس طرح کے ظلم کرے گا میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کی اور آپ کے شہر کی طلاق ہو چکی ہے تو وہ رونے لگی تھی کہنے لگی کہ ہاں میرے شہر نے غصے میں مجھے طلاق تو دی تھی مگر یہاں آنے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میں امید سے ہوں ہماری طلاق ابھی تک نہیں ہوئی میں ابھی بھی اپنے شہر کی بیوی ہوں مگر اب میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بس مجھے میرے بچے ملوا دیں اس عورت کی باتیں تو جیسے مجھے بھی تڑپا چکی تھی یہ آج کل کے ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کہ طلاق سے نہ صرف ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں بلکہ ان کے بچے بھی یوں برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اس کے بعد تو میں روزانہ ان بچوں کی اپنی والدہ سے بات کروانے لگا مگر ایک روز بڑی ہی عجیب بات ہوئی وہ بچے جب سکول میں آئے تو ایک مرتبہ پھر بغیر سویٹر کے تھے ان بچوں سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیئے اپنے بازو اور اپنی گردنے جہاں پر سرخ نشان موجود تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جلایا گیا ہو یاسر اور احمد روتے ہوئے بولے امہ نے ہمیں بہت مارا ہے ان سویٹروں کو چھین کر آگ لگا دی ہے کہتی ہے کہ تم لوگ مر کیوں نہیں جاتے کہیں بھاگ کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں مجھے اس گھر میں اکیلا رہنے دیتے اب تو میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میں ہر حال میں ان کے باپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیوں اندھا بنا ہوا ہے میں نے ان بچوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلایا یہ شام کا وقت تھا یقینا اس وقت ان کا والد گھر ہی ہوگا میں نے گھر پر دستک دی تو دروازہ ان کے والد نہیں کھولا تھا اپنے بچوں کی غیر موجودگی پر وہ کافی پریشان تھا بچوں کو دیکھ کر انہیں ڈانٹ کر پوچھنے لگا کہ آخر تم لوگوں نے بغیر بتائے جانے کا سوچا بھی کیسے مگر میں نے اسے چپ کروا دیا تب ہی شور کی آواز سن کر یاسر کی سوتیلی ماں باہر نکل آئی جسے دیکھ کر ایک پلکوں میں تھٹک کر رہ چکا تھا یہ تو میری سابقہ بیوی تھی جس کو میں آج سے پانچ سال پہلے چھوڑ چکا تھا صرف اسی بنا پر کہ یہ بڑی ہی صفاق اور بے رہم تھی اس کی وجہ سے میرے بیمار والد اس دنیا سے چل بسے اس کا رویہ بڑا ہی عجیب تھا میرے والد اس سے پانی مانگتے رہ گئے اور یہ انہیں مرتاوہ چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی وہاں بھی اس کا یہ ارادہ تھا کہ یہ مجھ سے میرے بہن بھائی ماں باپ کو جدا کر دے اور صرف اپنی حکمرانی جمعے جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا ایک روز جب حقیقت سامنے آئی تو میں نے اسے طلاق دے دی تھی اور اب یہ یہاں آ کر ان ماسوم بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی میں نے جب اس کی حقیقت اس کے دوسرے شوہر کو بتائی تو وہ غصے سے بھی پھڑ چکا تھا وہ شرمندہ تھا کہنے لگا کہ میں اس عورت کے جہنسے میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ غلط رویہ رکھنے لگا تھا یہی عورت تھی جس نے میرے پاس مال و دولت دیکھ کر مجھے اکسایا کہ میں اس سے شادی کروں اور میں اس کی باتوں میں آ کر نہ صرف اپنی بیوی سے جھگڑتا بلکہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو گیا میرا کام حقیقت بتانا تھا مگر جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس شخص سے ضرور کہہ کر آیا تھا کہ اگر تم سے ان بچوں کو نہیں پالا جاتا تو میں حاضر ہوں میں آج بھی ان بچوں کو اپنے نام سے ریجسٹر کروانے پر تیار ہوں بس بچوں کو یا تو مجھے سومتو یا پھر انہیں اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دو اتنا کہہ کر میں وہاں سے پلٹ آیا تھا مگر اگلے روز وہ بچے بڑے پرسکون سے وہاں آئے تھے کہنے لگے کہ اببہ نے اپنی دوسری بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے ہمیں اپنی امہ سے بھی ملوانے لے کر گئے تھے بہت جلد وہ کہہ رہے ہیں کہ امہ کو واپس اس گھر میں لے آئیں گے اور ہماری زندگی ایک مرتبہ پھر خوشحال ہو جائے گی ان بچوں کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر تو میں نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے کچھ روز کے بعد ہی ان بچوں کی والدہ واپس آ چکی تھی بچوں کا والد کفارہ ادا کر کے اپنی غلطی پر نادم تھا جبکہ میں تو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش تھا